بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان آرمی ان قریب ایک بیریسٹک میزائل کا تجربہ کرنے جاری ہے اب وہ میزائل کس کی سمکہ ہوگا یا کن کن خصوصیات کا حامل ہوگا یہ تو ابھی کہنا مشکل ہے لیکن اگر یہ کہنا مشکل ہے تو میں کس طرح کہہ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی ایک میزائل کا تجربہ کرنے جاری ہے یہ بات میں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہوں اب میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں آپ خود ہی کڑی سے کڑی جھوڑ لیجئے گا اور آپ کو پتہ چال جائے گا کہ اس بات کے اندر کتنا وزن ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر جنگی ہتھیاروں کی ریسٹ لگی ہوئی ہے جب بھی انڈیا کوئی ہتھیار لاتا ہے پاکستان اس کے جواب کے اندر ہتھیار لے آئیتا ہے جس طرح کہ انڈیا رفال فائٹر جٹ لے گیا ہے پاکستان اس کے مقابلے کے لئے جیٹن سی لے آیا جب بھی انڈیا کوئی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے پاکستان اس کے مقابلے کے اندر چند دنوں کے اندر ہی میزائل ٹیسٹ کر دیتا ہے اب بھی کیوں کہ پاکستان کے اندر چاروں طرف افرہ تفری مچ ہوئی ہے ملکی حالات بہت زارہ خراب ہیں اس افرہ تفری کے دوران انڈیا نے بہت سارے میزائل ٹیسٹ کی ہیں ہاں اس دوران پاکستان نے بھی میزائل ٹیسٹ کی ہیں لیکن وہ میزائل اس رینج کے یا اس پاور کے حامل نہیں تھے یا یہ کہہ لیں کہ جس طرح کا انڈیا کو جواب دینا چاہیے تھا اس طرح کا جواب نہیں گیا تو اب کافی عرصہ گزر چکے ہیں اور پاکستان کے آرمی چیف بھی چینج ہو چکے ہیں اور میرے نظریہ کے مطابق اب وقت آ چکے ہیں کہ پاکستان آرمی جل 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 ایک میزائل کا تجربہ کرے گی اب وہ میزائل کس طرح کا ہو سکتا ہے اس کا بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دے رہتا ہوں شاید آنے والے وقت کے اندر میری یہی بات غلط ثابت ہو اب پاکستان آرمی جو میزائل ٹیسٹ کرے گی وہ کس قسم کا ہوگا اس کے متعلق میں آپ کو کچھ بتا رہتا ہوں اور جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے تجربے کے اوپر بات ہے یہ آنے والے وقت کے اندر تبدیل بھی ہو سکتی ہے یا غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے پاکستان آرمی ایم آئی آرمی ٹیکنولوجی کا حامل میزائل ٹیسٹ کرے گی کوئی آئی سی بی ایم ٹیسٹ نہیں کرے گی کیونکہ آئی سی بی ایم ٹیسٹ کرنے سے پاکستان کے اوپر پبندیاں لگنے کا خطرہ موجود ہے اور آئی سی بی ایم کے ٹیسٹ کرنے سے کیوں پاکستان کے اوپر پبندیاں لگ سکتی ہیں اگر آپ اس کے اوپر لائدہ سے ایک ویڈیو چاہتی ہیں تو مجھے بتا دیں کومنٹ سیکشن کے اندر میں اس کے اوپر ایک لائدہ سے ویڈیو بنا دوں گا تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لیے اللہ حافظ